اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات بہت دینوں کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کے ساتھ جناب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوہ فقیر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اور اس میں سے میں نے آپ کے لیے جو سوال چوز کیا ہے آج پیچ نمبر وان تھرٹی کیا فقر میں بھی اعتدال ضروری ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اس کا جواب آئیے دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں فرماتے ہیں اعتدال ہر شہے میں بہت ضروری ہے فقیر تو اعتدال کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ایک زمانہ تھا کہ پڑھائی کے اثرات کی وجہ سے میرے اندر جلال بہت پڑ گیا ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب انسان کو نیا نیا علم ملتا ہے تو اس میں پہاڑی ندی کی سی سرکشی ہوتی ہے انسان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے اور وہ اپنے اس علم کی وجہ سے نت نئی شرارتیں کرنے لگتا ہے مثلا وہ دیکھتا ہے کہ فلان پڑھائی والا آدمی جا رہا ہے تو اس کی پشت پر پھونک مار دیتا ہے وہ قریب وہاں ناچنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح کسی مجزوب کو جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے بڑے آرام سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اب وہ مجزوب اینٹے مارتا اور گالیاں دیتا ہے لیکن آپ اپنی شرارت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں ان دنوں میرے اندر بھی پڑھائی کا جلال بڑھ جانے سے میری کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ اگر سڑک پر جاتے ہوئے کسی نے مجھے راستہ نہیں دیا تو میں پکڑ کر اسے مارنے لگتا لیکن جب میں اپنی اس کیفیت سے باہر آتا تو مجھے اپنے رویے پر بہت دکھ ہوتا ایک روز ہم پاک پتن شریف سے واپس آ رہے تھے گاڑی میں مرشد صاحب میں اور دو دیگر صاحبان تھے مرشد صاحب بڑے موڈ میں تھے عموما ہماری حمت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے کسی دعا یا کام کے لیے کہتے ہیں ہم منتظر رہا کرتے کہ وہ خود سے ہمیں مخاطب کریں تو ہم کچھ بولیں اس روز جب انہوں نے مخاطب کیا تو ان کے خوشگوار موڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا حضور زندگی میں میری دو خواہشات ہیں اور ایک آپ سے گزارش ہے کہنے لگے بولو کیا ہیں میں نے ارز کیا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہاں ایسا لنگر جاری کر دے کہ جو بھی یہاں آئے وہ کھاتا رہے مرشد صاحب بولے وہ تو ہو جائے گا میں نے کہا حضور دوسری خواہش یہ ہے کہ میں ایک ایسی فاؤنڈیشن بنا لوں جس کے ذریعے ایسے ٹیلنٹیڈ مسلمان طالب علموں کو جو وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے بیرون ملک عالی تعلیم دلوا سکوں میری اس خواہش پر انہوں نے قدر خاموشی اختیار کرنے کے بعد کہاں اچھا اللہ کرے گا پھر میں نے اپنی گزارش پیش کی حضور میرے اندر غصہ بہت بڑھ گیا ہے دعا کر دیجئے کہ یہ کسی طرح ختم ہو جائے میں اس کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوتا ہوں مرشد صاحب نے فرمایا یہ غصہ رفتہ رفتہ دور ہو جائے گا اور واقعی چھے ماہ کے بعد میں حد سے بھی زیادہ نرم ہو گیا اس کے کچھ عرصے بعد ایک بار جب میں ان کے پاس اس تھڑے پر بیٹھا تھا جہاں وہ بطور ڈیوٹی بیٹھا کرتے تھے تو دورانے گفتگو وہ مجھ سے کہنے لگے میاں تم اپنے اندر کچھ نہ کچھ جلال قائم رکھو ساپ بھلے کسی کو نہ کاٹے مگر اپنی پھونکار نہ چھوڑے اسے دنیا کھا جائے گی تم اپنی پھونکار نہ چھوڑو ورنہ دنیا کھا جائے گی اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ میں اس قدر نرم ہو گیا تھا کہ مرشد صاحب کو مجھے یہ نصیحت کرنا پڑی اس طرح فقیر ہر معاملے میں اعتدال پر بہت زور دیتے ہیں جناب پیچ ون تھرٹی اور ون تھرٹی ون آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آپ کو کیسا لگا آج کا سوال اور جواب ہمیں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ